ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں بس تھوڑا سا بچے کو پرابلم ہو گئی ہے آج کل ایک نیا وائرس آ گیا ہے جیسے حد سال ایک نیا وائرس آتا ہے تو اس سال بھی ایک نیا وائرس آیا ہے آئی فلو کا پہلے بھی آ چکا ہے کئی بار یہ اور اس بار بھی کافی زیادہ فیل رہا ہے مطلب سکول وغیرہ ٹوشن وغیرہ میں تو اتنا فیل رہا ہے اونیا اور اویان کو بھی یہ ہو گیا ہے اور اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ اویان کے پیپرز بھی چل رہے ہیں ایکزامز چل رہے ہیں فرسٹ یوٹی ہے اس کا بٹ اچانک سے آج پہلے سب سے پہلے اونیا کو ہوا اور اونیا سے پھر آج بیٹے کو بھی ہو گیا اونیا کا ہوا تھا پرسوں ہوا تھا اس کو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر اونیا ادھر آؤ میں نے اس کو بھی گاؤگل لگائے ہوئے ہیں کیوں کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ اور فیلے اور ہم کو بھی ہو تو اسے میں نے پرمننٹ گاؤگل لگا دیے ہیں یہ چھوڑیس گھنٹے گاؤگل لگا کے رہے ہیں یہ تھوڑی سی دکت ہوتی ہے بچوں کو لیکن اگر آپ تھوڑا سیفٹی رکھیں گے تو اس سے اور بچوں کو نہیں ہوگا گھر میں آپ کو نہیں ہوگا پوری فیملی کو ونہ ہو جاتا ہے اگر ایک بندے کو ہو گیا تو مطلب سب کو ہونا ہی ہے یہ اگر آپ نے سیفٹی نہیں رکھی تو تو اونیا کو پرسو ہوا تھا اونیا بھی ٹھیک ہے بہت میں نے فیر بیس کو سنگلاسز لگا رکھے ہیں تاکہ اور نہ دکت ہو اور نہ فیلے گئے فرنس آپ کو بہت سیفٹی برتنی ہے اور بچوں کو لے کر تو بہت زیادہ ہی آپ کو برتنی بڑھے گی ونہ یہ فیل نہ ہی فیل نہ ہے اور سکول وغیرہ میں سب میں ویسے ہی میسیجز آپ کو خدا آ رہے ہوں گے اگر آپ کے بچے سکول میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی کو آئی فلو ہو رہے تو وہ بچوں کو سکول نہ بھیجے میں بھی نہیں بھی بھیج رہی ہوں ابھیان کو آج صبح ہی ہوا ہے اور آج اس کا ہولیڈے تھا ویسے بھی تو اگر منڈے تک اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہی میں بھیجوں گے درواز میں نہیں بھیجوں گی ابھیان کو کیسے ہوا اونیا کو تو ہو ہی رکھا تھا بٹ میں نے گاؤگل اس کو ایک دن بعد لگایا کیونکہ میرا دماغ ہی اتنا کام نہیں کر رہا میں جس اس کو دوائی ڈال رہی تھی آنکھوں میں پھر ایک دن بعد میں نے اس کو گاؤگل لگایا لیکن اب تک ابھیان کو وہ پہنچ چکا تھا ایک دوسرے کو دیکھنے سے بھی ہوتا ہے اور میں نے سنائے کہ ہاتھ تچ کرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جیسے کہ اگر بچے نے ہاتھ اپنی آئیس پر تچ کیا اور وہی ہاتھ کہیں اور کسی چیز پر لگایا ہے پھر جو اس کو تچ کر لے گا اور اپنی آئیس پر لگا لے گا تو یہ اس کو بھی آئیس میں ہو جائے گا تو میں بھی ہو سکتا ہے اویان کو بھی اسی وجہ سے ہوا ہو لیکن اب ٹھیک ہے اویان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اویان بھی آگیا اس کو بھی میں نے اب گاؤگل لگا دیا اس کو ابھی زیادہ ہے اویانیہ ٹھیک ہو چکی ہے اویانیہ کے آئیز میں جو تھا وہ پورا ٹھیک ہو چکا ہے بہت اویان کو ابھی تھوڑا زیادہ ریڈ ہے کیونکہ اس کو آز صبح ہی ہوئے اویانیہ کو آز تھرڈ دے ہے اور میں دن میں کم سے کم اس کو چار بار دوائی ڈال رہی ہوں ویسے میں دوائی ڈاکٹر سے نہیں لائی ہوں ابھی ابھی میں نے جس کیمس سے یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوبرا ڈی کر کے ہیں ایک آئی ڈروپ ہی ہے یہ بھی تو یہ نارمل انفیکشن کے لئے ہوتی ہے اگر آپ نے کنٹرول کر لیا سائی ٹائم پر تو بہت اگر آپ کا آئی فلو زیادہ بڑھ گیا ہے تو پھر آپ اسے ٹھیک نہیں کر پائیں گے پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہوگا تو کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ کو لگے کہ ہاں آپ کے بچے کے پرابلم ہو رہی ہے اس کو مطلب کرکرہات محسوس ہوگی اونیا کا کیا ہوا تھا کہ اس کو سب سے پہلے تھوڑی سی کرکرہات محسوس ہوئی تھی اور وہ اپنا آئیز رب کر رہی تب تک اس کے آئیز ریڈ نہیں ہوئی تھی اور میں ترن جا کے دوائی لے کے آئی اور میں نے فٹا فٹ اس کے آئیز میں وہ ڈال دی تھی تو کیا ہوا کہ وہ زیادہ بڑھنے سے پہلے وہ چیز کنٹرول ہو گئی اور نیکس جو اس کے آئیز ریڈ ہوئی بہت تھوڑی ہوئی میں نے کئی بچوں کو دیکھا ان کے آئیز بہت زیادہ ریڈ ہو رکھی تھی کیوں کیونکہ بہت زیادہ فیل گیا وہ جب سٹارٹ ہوا تو شاید دھیان نہیں دیا گیا اور بعد میں وہ کافی زیادہ فیل گیا لیکن اونیا کا جیسے ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس وہ رب کر رہی تھا اس کو مطلب فیل ہو رہا تھا کہ اس کی آئیز تھوڑی سی سویل ہو رہی تھی ایک آئیز میں سویلنگ آ رہی تھی تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ اس کو فلو ہو رہا ہے تو میں تب ہی لاکے میں نے دوائی ڈال دی تھی جیسے اس کا فلو زیادہ نہیں بڑھ پایا اسی طرح سے آج افیان کو جب مورننگ میں میں نے وہ سوکے اٹھا تو اس کی بھی آئیز تھوڑی سی سویلنگ ہو گئی تھی آئیز میں اور ریڈ نہیں ہوئی تھی تھوڑی تھوڑی ہلکا سا اس کی سویلنگ ہو رہی تھی تب ہی میں نے وہ دوائی ڈال دی ہے تو افیان کا بھی تھوڑا سا زیادہ ہے جیسے کہ اوانہ کا اتنی جلدی ریکوور ہو گیا تو میں چاہتی ہوں کہ افیان کا بھی ہو جائے منڈے تک تاکہ وہ اپنا ایکزام دے پائے اور اگر آپ لوگوں کے گھر میں بھی یہ پرابلم ہو رہی ہے تو اس کو نظرانداز بالکل نہ کریں جیسے ہی آپ کو لگے کہ ہاں آئیز میں بچے کے یا آپ کے کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے آپ ترن جا کے کیمس سے آئی ڈروپ لے سکتے ہیں کوئی بھی آئی ڈروپ آپ لے سکتے ہیں اس کو بتا کر کہ آپ کے انفیکشن ہو رہا ہے آئی فلو کا آج کل سب ہی کیمسٹ والوں کو خود پتا چل رہا ہے کیونکہ ہر گھر سے دو تین لوگوں کو یہ ہو رہی ہے تو سب کیمسٹ والوں کو پتا ہے کہ یہ فلو فیل رہا ہے تو وہ خود ہی اچھی دوائی دے دیں گے اگر اس سے ریکوور نہیں ہوتا ہے تین دن میں تو آپ پلیز ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں تاکہ وہ چیز زیادہ نہ بڑے کیونکہ ایک میں نے بچے کا دیکھا تھا بہت زیادہ ریڈ ہو گئی تھی اس کے آئیز پوری سویل ہو کے بہت زیادہ مطلب ایک دم وائٹ دکھی نہیں رہا تھا اس کے آئیز میں پوری ریڈ آئیز ہو گئی تھی اس کا بہت زیادہ فیال گیا تھا پھر اس نے دوائیو اگر لی ہے تو وہ ٹھیک ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اگر آپ کے کسی کو بھی ہو رہا ہے تو پلیز سمیہ پہ دھیان دے اگر تھوڑا سا بچے کو دکت ہو رہی ہے وائز رب کر رہے ہیں اس کو کرکرات محسوس ہو رہی ہے تو ترنت اس کو دوکٹر کے پاس لے جانے کی ضرور نہیں ہے آپ فٹا فٹ سے کیمس سے دوائی لے کے آئیڈروپ ڈال کے اس کو رکھ سکتے ہیں دو تین دن بعد اگر نہیں ٹھیک ہوتی ہے پلیز دوکٹر سے ضرور کانٹیک کریں تو چلے فرینڈز آج کا لوگ یہی تھا کیوں مجھے ضروری لگا یہ چیز بتانی اس لئے میں نے سوچا کہ جیسے میں نے جلدی سے کنٹرول کر لیا اگر کسی کو اور بھی پرابلم ہو رہی ہے اگر میری ویڈیو سے کسی کو ہلپ ہو رہی ہے تو کیوں نہ ڈالی جائے ویڈیو تو اس لئے میں نے سوچا آج یہ ویڈیو بنا ہوں میں تو چلے فرینڈز آج کے ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھا لگاؤ تو کمنٹ ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے گا اگر کسی کو ہوا ہے اور نہیں ٹھیک ہو رہا ہے یا انہوں نے کونسا ڈراب ڈالا تھا جس سے کہ اوروں کو بھی ہلپ ہو پائے جن کا نہیں ٹھیک ہو پائے گا اگر اس ڈراب سے میں نے اپنی ڈراب کا نام آپ کو بتا دیا ہے جو میری ڈراب ہے اس کا نام ہے توبرا ڈی اور یہ آئی ڈراب ہی ہے یہ نورمل ہے کوئی زیادہ نہیں ہے زیادہ کوسٹلی بھی نہیں ہے 45 روپیز کی ہے تو اگر اس سے نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو پھر تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہے آپ کو تو چلیے فرینڈز ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں با بائی